مبارک آپ سبی کو عید مبارک موسیقی 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 سو فرنڈ آج ہے الویدہ کا آخری روزہ اور کل عید آنے والی ہے تو روزہ کننے کے بعد سب سے پہلے مارکٹ پہنچے اور وہاں سے کری اپنی شوپنگ جو جو چیزیں ہماری باقی تھی تو ساری شوپنگ ہو گئی ہے تو یہاں پر جو ہے میں مارکٹ کا ویور نہیں دکھا رہی ہوں یہ میں جہاں سے رکشہ پکڑ رہی تھی یہ وہاں کا ایریہ ہے اور رات کے بج رہے ہیں ساڑھے بارہ تو ممبئی میں رات میں بہت اچھی چہل پہل تھی اور چار رات کا دن بہت اچھا تھا یعنی کہ صبح تک بہت چہل پہل تھی تو آج میں اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں اور کیا شاپنگ کی ہے پورا دکھائیں گے تو یہ ہیلس بینڈ لے کر آئے ہیں ڈریس کارمنٹ میں بتائیے گا ڈریس کیسا ہے ہیلو فرینڈ اسلام علیکم تو آج ہے اید اور آپ سبھی کو ہماری اور ہماری فیملی کی طرف سے اید بہت بہت مبارک ہو اور آج کا دن بہت اسپیشل ہے تو آج کے دن میں ہم نے اپنے اس ویلوگ میں کیا دکھایا ہے اور آج آپ کے لیے کیا خاص لے کر آئے ہیں تو اس ویلوگ کو دیکھنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کمنٹ ضرور کیا کریں اور آپ کے کمنٹ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ویڈیو تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں لیکن کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج میں اپنے اس سپیشل ویلوگ میں کیا دکھانے والی ہوں اور آپ کو پھر سے ایک بار ایت بہت بہت مبارک ہو تو چلیے ویڈیو کر دیتے ہیں سٹارٹ تو یہ بھی ایک ڈریس ہے پنک کلر کا تو پنک اور گولڈن ڈریس ہے اور اسی طریقے کے اس کے ایرنگز ہیں اور یہ ہے فروزی کلر کا تو فروزی ایرنگز اور یہاں پر گرین کلر کا سیٹ اور گرین کلر کا ڈریس تو یہ ہے پرپل اور وائٹ کلر کا یہ میرے ہیزمن لے کر آئے تھے اور یہ ہماری جیوری تو میں نے اسٹرا لے لی تھی کیونکہ اس طریقے کے میرے پاس ڈریس ہیں تو کسی بھی ڈریس پر یہ میچنگ ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہم نے اس مارکٹ سے بہت ساری جیوری خریدی تھی اور یہاں پر میں نے اپنے بینگز بھی خریدے اور یہاں پر یہ جو بلو کلر کے ہیں تو مجھے بلو کلر کے بینگز لینا تھا اور پرس تو پرس ہمارے پہلے کے رکھے ہوئے تھے اور یہ پرس جو ہے میں نے پہلے لے کر آئی تھی اور یہ وہی پرس ہیں اور پرس بھی ہمارے میچنگ ڈریس کے ہی ہیں تو جب ہم کوئی ڈریس پہلیں گے تو اس پر یہ پرس لے لیں گے تو سیمپل سے پرس ہیں زیادہ ڈیزائنر پرس نہیں اور سیمپل پرس ہی اچھے ہوتے ہیں ڈیزائن والے بیکار ہوتے ہیں جیسے ڈائیمن وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈائیمن وغیرہ نکل جاتا ہے تو بس اید میں بہت مزا آیا اور آپ کے روزے کیسے گئے ہمیں کمنٹ میں لکھیے گا اور اید میں بہت سارے لوگوں نے بہت شاپنگ کی ہوگی ہم نے بھی کی ہے اور ہم جب ملک گئے تھے یعنی کہ گاؤں گئے تھے تو بہت ساری شاپنگ کی تھی ہم نے اور وہاں سے آنے کے بعد اید کے لیے بھی تھوڑی بہت شاپنگ کی اور یہاں پر چپل تو چپل ویسے ہم نے چار جوڑی لی ہے لیکن یہاں پر میں ایک ہی دکھا رہی ہوں کیونکہ تین جوڑی چپل میری کہیں رکھی ہیں جو مجھے دھیار نہیں آرہا کہ میں نے کہاں رکھا ہے اور جلد بازی میں میں نے اپنا سارا ویڈیو شوٹ کیا کیونکہ رمضان کی وجہ سے ہمیں بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم کیا آپ کو دکھائیں تو جو شاپنگ ہم نے کی وہ آپ کو شیئر کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کا ڈریس ہے ہمارا سو فرینڈ اید کا دن ہے اور صبح کے بجنے نو اور آج ہم اٹھ گئے تھے صبح پانچ بجے اور پانچ بجے اٹھنے کے بعد گھر کی کلیننئنگ وگرہ کی اور بچے لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں ہیزambaنڈ بھی نماز پڑھنے گئے ہیں تو بس اس طریقے سے سب سے پہلے اپنے گھر کی ساف سفائی کی اور لکنہوں سے جب ہم آئے تھے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی پینٹنگ کروای کیونکہ چار سال پہلے ہم نے گھر کی پینٹنگ کروای تھی اس کے بعد پینٹنگ نہیں کروای چار سال کے بعد پھر سے پینڈنگ گھر میں ہو گئی اور کل مارکٹ گیا تھے تو میں نے پردے وغیرہ ریڈی میٹ خرید لیے تھے اور کالین وغیرہ خریدی تو اس طریقے سے گھر کا جو ہے ڈیکوریشن کرنا تھا اور یہ کالین آپ دیکھ سکتے ہیں تو جلد بازی میں ہم نے شاری شوپنگ کی کیونکہ روزے کی وجہ سے ہم باہر نہیں جا سکتے تھے اور مارکٹ میں بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایت کا ٹائم تھا اس وجہ سے ہم بہت کم مارکٹ جاتے تھے لیکن چاند رات کے دن جب ہم گئے وہاں پر ہم نے ساری شوپنگ کی اور گھر کی پینڈنگ ہونے کے بعد گھر کا لک کافی اچھا ہو گیا سب چینج ہو گیا اور لکنوں سے آنے کے بعد جب پینڈنگ کروائی تو گھر کی بہت زیادہ ساف سفائی کی تو اس طریقے سے گھر کا سارا لک چینج کیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا ایت کے دن اور ایت کا دن سبھی لوگوں کے لئے خاص ہوتا ہے اور ایت میں سب لوگ آتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایت ایک ایسا تیوار ہے جو سبھی لوگوں سے ملہ جلہ ہو جاتا ہے لیکن اس بار ہم اپنی ششٹر کے گھر ایت ملنے نہیں جا پائے کیونکہ میرے گھر میں بھی اس دن کافی سارے مہمان آ گئے تھے اور اس وجہ سے میرا جانا نہیں ہوا اور اکلے سالم گئے تھے اور صوبہ میں ہم نے شیر کورما سب سے پہلے بنا لیا تھا کیونکہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو شیر کورما تو بنانا جلدی ضروری ہوتا ہے کیونکہ مہمان ایسے نہ جائے تو سب سے پہلے ہم نے چھ بجے ہی شیر کورما بنا لیا تھا بعد میں سارے کھانے وغیرہ بنائے اور یہ ہمارا کچھن بہت چھوٹا ہے بہت بڑا سا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے تو بس کچھن کی بھی کلیننگ کر لی تھی صوبہ میں ہی اور پھر بچے لوگ آ گئے نماز پڑھ کر بچے نماز پڑھ کر آ گئے اور عید کا دن ہے کافی اچھا لگ رہا تھا اور شویب سعودی سے آ گئے ہیں اور انہیں یہ وائٹ ڈریس پہنا اور اس کے پر رومال باندھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ شویب جب سے آئے ہیں انہوں نے اپنا لباس چینج کر لیا اور وہ بتا رہے تھے کہ سعودی میں زیادہ تر لوگ اسی طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں اور وہاں کے جو ہے ایریے میں اس طریقے سے لوگ کپڑے پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ سبھی کو ہی ببارک شویب گھڑی گھڑی اپنے کپڑے دیکھ رہے تھے اور انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ سعودی میں جب گئے تھے تو ان کو جو ہے وہاں کا کھانا بلکل نہیں اچھا لگ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ سعودی میں لوگ کیسا کیسا کھانا کھانا کھاتے اور جو ہے وہاں پر کچھ بھی کھانا اچھا نہیں تھا کھانا تو بہت سارا تھا لیکن پسند نہیں آیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیر کورما تو میں نے شیر کورما صبح میں ہی بنا لیا تھا اور جب یہ لوگ وہاں سے نماز پڑھ کر آئے تو یہ سارا جو ہے ناشتہ باہر سے لے کر آئے تھے کیونکہ گھر میں جو ہے بہت جلدی میں کچھ بن نہیں پاتا ہے تو ہر سال ہمارے گھر میں اید کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ آتا ہے باہر سے تو یہاں پر ہمارے ہیس بینڈ کو دیکھ سکتے ہیں یہ لے کر آئے سارا ناشتہ وغیرہ اور بچوں نے ناشتہ کیا تو صبح صبح جو ہے بس یہ سب چیزوں کا ناشتہ تھا اٹلی اور یہ وڑے ساؤت انڈین ڈش تو سبھی کو بہت زیادہ پسند ہے اور سب لوگ کھاتے بھی اور ہمارے گھر میں دوسے وغیرہ بھی بہت زیادہ بنتے ہیں تو دوسے وغیرہ آج نہیں بنایا ہے آج سب بہار کا ناشتہ ہے اور یہاں پر یہ میرے دیور کا بیٹا ہے تو یہ بھی آیا تاہید ملنے کے لیے تو بہت مزہ آیا اور یہ ہماری اپنی فیملی ہے اور یہ بچے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ہمارے ہزبنڈ اور یہ شویب تو شویب کو دیکھ کے مجھے ہسی آتی کیونکہ وہاں پر کھانا ملکل نہیں کھا رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ امی جو میں یہاں سے سیزوان چکنی لے کر گیا اسی کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا تو بچے لوگوں کو جو ہے بہت ساری چیزیں وہاں بہت کھانا پینا تھا بہت اچھی فیسلیٹی تھی لیکن انہیں نہیں پسند آیا اور ان لوگ کے لئے میں نے شیر کورما نکال دیا ہے تو شویب کو شیر کورما پینا تھا اور ہمارے ہزبینڈ کو تو ان لوگوں شیر کورما دیا ان لوگ نے ناشتہ کیا شیر کورما کھایا اور یہاں پر میرا چھوٹا حالا بیٹو کو آگئی تھی نیند کے صبح کے روٹے بے ہیں اور شویب دیکھ رہے ٹی وی رمضان کے باد آج لگی ہے ہمارے ٹی وی ایت کے دن ہم لوگ نے ٹی وی آن کیا ایسے کوئی ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا فرینڈ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے کمنٹ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنے ویلاغ میں کیا دکھا رہی ہوں چلیئے دیکھتے ہیں اور کیا میں اپنے ویلاغ میں آج شیئر کرنے والی ہوں اید سپیشل ڈے تو کھانا بھی سپیشل ہوگا تو چلیئے دیکھتے ہیں آج ہم اپنے کھانے میں کیا بنا رہے اور آج آپ کے لئے کیا خاص بنایا ہے تو چلیئے کھانا دیکھتے ہیں سو فرین اید میں بنایا سب سے پہلے شیئر کورمہ جو بہت زیادہ ضروری ہے اور ممبئی میں لوگ زیادہ شیئر کورمہ ہی بناتے ہیں اور ہزبن لے کر آئی تے مٹن اور کلیجی اور یہاں پر ہم بنائیں گے اپنی کھانا اور یہاں پر ہماری چائے وغیرہ نکل چکی ہے اور یہ دال کے وڑے بنائیں گے کیونکہ ہمیں بنانا ہے آز دہی وڑے تو ہی دن ہم دہی وڑے ضرور بناتے ہیں کیونکہ بہت سارے جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر دہی وڑے ہی پسند کرتے ہیں تو میں نے سچا کیونکہ دہی وڑے بنا لیے جائے اور ہمیشہ ہمارے گھر میں دہی وڑے بنتے ہی ہیں اور دہی کے لیے دہی بہت دکنس والا ہونا چاہیے اس طریقے کا تو میں نے گھر میں دہی جمع آیا ہے اور یہاں پر ہمارے وڑے ریڈی ہو گئے ہیں اور پاری میں تھوڑے وڑے بھگو دیئے تھے کیونکہ بھگو کر ہی ہمیں ایڈ کرنا ہے ڈائریک ہم نہیں ایڈ کریں گے اور یہاں پر یہ دہی وڑے کا مسالہ سو فرین ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے اور ہم نے بنائی تھی کلیجی اور چکن کا پلاؤ لفنو والا اور وائٹ پلاؤ نے بنایا ہے یہاں پر چاول پوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور آج کچن کی بین بچ چکی ہے اور اس کو بہت صاف صفائی بھی کرنا ہے اور یہاں پر میں پلاؤ ریڈ کر رہی ہوں اور یہ وڈیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک چینل کو کر دینا سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا اور ایک نئے فریش ویڈیو کر انتظار تب تک اللہ حافظ ٹک کے بائی